اچھا جانزیب کدھر ہے جانزیب کو بھی کرتا اچھا میں انتظار کر دیں ایک پانچ منٹ اور پھر پلان ایسا ہے کہ میں نے اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیا ہے یہ آپ پھر بعد میں شیئر کر سکتے ہیں بعد میں وہ سن بھی سکتے ہیں مقصد ہمارے یہ کہ لرننگ یہ تو ہم وہ کلاس روم والا انوائرمنٹ بنا نہیں سکتے ہیں لیکن ایک سبسٹیٹوٹ بنا سکتے ہیں بلکل ہاں سر کیونکہ ابھی میں نے جیسے آپ کو پہلے پتایا تھا جی سر کہ یہ main objectives تو یہ ہے کہ بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے summer کے summer کے لئے وہ dependent ہیں بلکل سر اور summer exams جو ہیں summer semester اگر ہم اس کو successfully run نہیں کر پائیں گے یا god forbid یہ نہیں چل پائے گا تو پھر summer semester ہم نہیں arrange کر سکتے ہیں government institutions کا تو یہ ہوتا ہے کہ government institutions میں summer semester نہیں ہوتا بلکل اسی وجہ سے تو وہ لوگ یہ online classes بھی نہیں لے رہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ڈگریز complete کر کے دینی ہے ابھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو last semester میں ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ at the cast of quality کو ہم effect کریں we are not at the objective quality کو آپ effect کریں quality پہ compromise نہ کریں تو یہ recording بھی میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں وائس چانسلر ساپ کو دکھا سکوں کیونکہ وہ خود بھی observe کر رہے ہیں چیزوں کو اور ان کیس یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ بھی بات میں جو بچے نہیں attend کر پاتے ہیں جن کے گھر میں کوئی نیٹ کا problem ہوتا ہے یا اور بہت سری reasons ہیں تو یہ recording اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بچہ یہ نہیں attend کر پاتا وہ recording سن لے گا یہ main reasons ہیں کافی لوگ آ گئے ہیں ایک تین منٹ اور میں ویٹ کرتا ہوں 5 منٹ ویٹ کرے ہیں صاحب 4-5 پہ start اچھا ٹھیک ہے یہ یہ confirm کر لیں کہ باقی ساروں کو بھی آواز آ رہی ہے سعید آپ کو تو آواز آ رہی ہے احمد نے اپنی آواز وہ کی ہوئی ہے میوٹ کی ہوئی ہے تو اسے سنائی دے رہا ہوگا کے نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے احمد آپ کو پتا چلتے گا کتنے لوگ یہ بھی جی یہ دس لوگ ابھی تک آ گئے ہیں اچھا گروہ میں تمہیں نے میسیج کی ہے میرے ساتھ دس لوگ ہے نا اچھا ہاں جی یہ مجھے اچھا اچھا نہیں پتا چل رہا ہے یہ کون ہے کاشی 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 اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں سر خیریت ہے تم لوگ سیٹ ہو شکر باہر جانا ہے وائٹ کرو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ فگر آئی ہو جائے گھر میں ہوتے ہیں بس زیادہ تر کوئی کام وہاں ہوں تو چلے جاتے ہیں بس زیادہ تر گھر میں ہوتے ہیں اچھا اچھا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ لوگ جائن کرتے رہیں گے ریکارڈنگ ویسے بھی ہو رہی ہے پھر یہ ریکارڈنگ ویسے بھی ایویلیبل ہوتی ہے میں سٹارٹ لیتا ہوں یہ چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم کلاس میں اس چپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پھر اس میں میں نے آپ کو ایک اسائیمنٹ دی ہے میئرز این بریکز والی جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہی آپ نے مجھے سنڈے تک اس پہ ایک اسائیمنٹ بنا کے دینی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو اگر تو اپجیکٹیوز میں دیکھیں ای تینک یہ ساروں کوئی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ سار آ رہا ہے یہ مجھ سے وہ بند ہو گیا ہے مجھے ایکسیپٹنس کا نہیں پتا چل رہا کہ کون کون مجھ سے میں وہ سارا اپنے ساتھ کر لے دو اچھا اپجیکٹیو یہی ہے اس چپٹر کا کیس میں بیسیکلی پرسنالٹیز اور میرز بریکس اور ٹائپ انڈیکیٹر وہ میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں دوسری سکرین پہ اور پلس اس میں جو ہے وہ بیگ فائف ٹریٹس کی بات ہوئی ہے بیگ فائف موڈل کی بات ہوئی ہے اور ویڈلیو کی بات ہوئی ہے اور ایٹ دی اینڈ میں آف ٹیٹس فائف ویڈلیو ڈیمینشن ہیں جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ویڈی کرتی ہیں اور جو آل اکراس گلو رہتی ہیں تو میر بریکس کا میں تھوڑا سا بتا دوں انٹرودکشن تو میں اس کا یا وہ ڈیفرنٹ قسم کی پرسنیلیٹی ہوتی ہیں اور وہ پھر آگینیزیشن میں کیسے افیکٹ کرتی ہیں تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ میکی ویلین نظم ہوتی ہے میکی ویلین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹ پروسس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ان ڈی نوٹ سینگ اگر اس ہو جائے تو میں نے پہ اگزامپل دی تھی کچھ پولیٹیشن کی میں نام نہیں لیتا ہم نے کچھ پولیٹیشن کی اگزامپل دی تھی کہ وہ انٹ پروسس کے لئے کرتے ہیں اور میکی ویلین نظم کا مین بھی بتایا تھا کہ میکی ویلین نظم جو ہے وہ بسیقلی ایک پرنس کو لے کے بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد سے یہ بوکس میں اب تک آ رہا پھر پرسنیلیٹی ٹریٹس میں جو ہے جیسے نارسیزم ہوتی ہے جیسے انگرنیس ہوتا ہے سیلف سینٹرڈ پرسنیلیٹی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں پرسنیلیٹی ٹریٹس ہیں اور سائکو فیزیکل کا ایک ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائکو فیزیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹل اور فیزیکل ابیلٹیز جو ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کہ آپ انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ایڈجیس کرتے ہیں سائکو اگر آپ بکس میں بھی دیکھیں کہ یا نیٹ پہ بھی دیکھو گے تو سائکو کا وہ مینٹل کے ساتھ لکھتا ہے مینٹل ابیلٹیز ورڈ نکلتا ہے اس کا اور فیزیکل آپ کیسے نظر آتے آپ کیسے آپ کی باڈی ہے وہ سارا جو ہے وہ اس میں لنک ہوتا ہے وہ چیز ہے پھر یہ پرسنیلیٹیز جو ہیں یہ سیلف ریپورٹنگ سرویز میں بھی ہیلپ کرتی ہیں پھر یہ ہیلپ کرتی ہیں اپزرور ریٹنگ سرویز میں بھی ہیلپ کرتی ہیں سیلف ریپورٹنگ سرویز is like you can say that is like you can say that کہ سیلف ریپورٹنگ سروی اسی طرح سے انسان سیلیٹ کے call centers ہیں call centers میں observe کیا جاتا ہے کیونکہ call centers میں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو personality assessment ہو رہی ہوتی ہے banks میں آج کل ویڈیو ریکارڈنگ ہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں banks میں جو calls رہی ہوتی ہیں وہ calls بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کی call ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ بھی یہی پرپس ہوتا ہے کہ assessment of personality ہے پروجیکٹیو methods based on this analysis پروجیکٹیو methods یہ ہوتا ہے پروجیکٹیو methods یہ ہوتا ہے کہ آپ future کے لیے perceive کر لیتے جیسے فار example ایک marketing کی job ہے تو marketing کی job میں projective methods یہ ہوگا کہ ایک ایسے بندے کو لوگ جو cool minded ہو جس کو غصہ کام آتا ہو جو اچھے طریقے سے customers کو entertain کر سکتا ہو یہ چیزے جو ہیں یہ projective methods پھر اس میں جلی جلی سے go through ہوتا ہوں زیادہ بھور بھی نہیں کروں گا لوگ کو آئی ٹرائی ٹو بھور بھی نہ ہو رہے سر ٹھیک ہے آج personality determinants جو ہیں personality determinants میں hereditary factors ہیں hereditary factors میں یہ ہے کہ physical stature ہے basically physically آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فیشل attractiveness کیسی ہے gender کیسا ہے temperament کیسا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سکرین پہ جی آپ کو نظر آ رہی ہیں نی چیز سکرین پہ بلکل سر بلکل سر سر نظر آ رہی temperament میں اس طرح سے جیسے میں اکثر example آپ کو دیتا ہوں جیسے پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے تو وہ کافی ٹال ہوتے ہیں ان کے ریفلیکس بھی کافی ڈیفرن ہوتے انرجی لیول بھی ان کا ڈیفرن ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے بائیو ریدم بھی ہمارے ڈیفرن ہیں اکثر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ لوگ ایتھلیٹکس میں نہیں ہے اتنے زیادہ اور یہ ساری چیز ہیں اس کی اور بہت سی پولیس والے کی اور ایک کام بندی کی لڑائی ہو جاتی ہے پولیس والا اس کے ساتھ لڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی اور سارا کچھ یہ ساری چیزیں پرسنیلیٹی ڈیٹرمنیٹس میں آتی ہیں پھر اس میں parents کیونکہ شروع میں hereditary approach کی بات کی تھی پھر اس کے بعد twin studies نے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے parents don't add much to their personality there are so many others factors other than the it's true it's true آپ سارا نے دیکھا ہوگا آپ لوگ انہیں بہت چیزیں اپنے friend سے سیکھی ہوں گی بہت چیزیں جو ہیں اپنے اپنے siblings سے سیکھی ہوں گی اپنے relatives سے سیکھی ہوں گی and so many things اب میں آجاتے ہیں next slide پہ اس میں میر بریگز اور ٹائپ انڈکیٹرز ہے اور بگ فائف موڈل ہے اب میں یہاں پہ دوسری سکرین کھولتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہ ہوگا یہاں پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا یہ نظر آرہے آپ کو جی آرہے نظر آرہے آج یہ دیکھیں ابھی sorry 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 یہ کدھر ہوگیا میں ساتھ میں ان کو بھی manage کر رہا ہوں جو آپ لوگ کے لوگ نئے نئے participants آرہے ہیں آج اب یہ دیکھیں آ sorry سکرین پاس ہوگئی ہے آپ کو سکرین نظر آرہی ہے جی جا رہی ہے آج یہ دیکھیں یہ یہ بیسی گی جنوان ڈاکومنٹ ہے یہ آتھر کا یہ ساتھ میں پکچرز بھی ہیں آتھر کی اور یہ وہ آتھر ہیں جنہوں نے میرز بریقز کا موڈل بنایا تھا تقریبا کوئی 16 ڈیفرن پرسنالیٹیز کو انہوں نے موڈنیزیشن میں آپ سٹرکچر چینج آگینیزیشن میں آپ آگینیزیشن میں آپ ایک سیکنڈ یاد اچھا مینجنگ میں مینجنگ چینج کا یہ مطلب ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ آبا آنیو سٹرکچر ان دی آگینیزیشن آپ کی آگینیزیشن میں سٹرکچر چینج ہو گیا سٹرکچر چینج کا مطلب یہ آپ کا لیڈر بدل گیا جب کا نیا لیڈر جو آئے اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ریسپاون کرتے ہیں آپ کی پہلے والے لیڈر کے ساتھ بہت اچھی افیلیشن بن گئی ہے بہت اچھا ریپو بن گیا تھا آپ اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹانڈنگ ڈیوائل اپ ہو گئی تھی اب جیسے لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ سر میں آپ کے ساتھ کام اس لئے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جب نیا مینجر آئے گا تو وہ نیا مینجر مجھے آئیسولیٹ کرنا شروع کر دے گا تو آئیسولیٹ کرنا شروع کر دے گا تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا سر یہ ہوتا ہے لوگوں کا organizational behavior میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اکثر side پہ رہتے ہیں لوگ اکثر اسی وجہ سے organizations میں managers کے سامنے نہیں جاتے یا leaders کے سامنے نہیں جاتے ان کو یہی fear ہوتا ہے تو یہ وو managing change then managing change میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے جیسے PTCL کا یہ ہوا تھا کہ PTCL جب privatize ہو رہا تھا تو اسکا بھی structure change ہو رہا تھا تو لوگوں میں جو پرانے لوگ تھے ان میں یہی ڈر تھا کہ یہ structure change ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے ہماری job وہ insecure ہو جائے یا جو technological advancements آئیں گی اس کی وجہ سے ہمیں damages نہ ہو and so many things اس میں بڑی چیزیں آتی ہیں بہت بڑے reasons are managing change میں لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نہیں بدلنا بعض لوگ ہوتے ہیں جی change کسی 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 کبھی change آجائے جی we are ready for it اس میں پھر دیکھ لیں یہ پھر آپ پورا ڈاکومنٹ دیکھیں گے یہ پورا ڈاکومنٹ تو پھر اس میں ہم نے یہ پتایا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈسکسن کی تھی extroversion ہوتی ہے introversion ہوتا ہے sensing ہوتی ہے intuition ہے thinking ہے feeling ہے judging ہے perceiving ہے یہ ساری چیزیں بعض personality thinking میں ہوتی ہیں پھر اسی کے accordingly آپ اپنے mindset کے accordingly آپ jobs کو بھی join کرتے ہیں ابھی آپ کوئی question ہے تو please آپ بھی پوچھیں hello جی جی سر آپ لوگوں کے کوئی questions ہیں ابھی تک تو پوچھیں کہ میں further continue کر وں اس سر continue کر لے اچھا then اس کو دیکھیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں extra version and intro word لوگ جو ہیں پھر اس نے ساری اس کی trade لکھیں یہ سارا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں intro word جو ہے they preferred more time on reflection اپنے آپ کے ساتھ زیادہ time spend کرنا پسند کرتا ہے بہت important بات یہاں پہ لکھی ہویا more contained when interacting more contained when interacting کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنی آسانی سے mix up نہیں ہوتا gain energy اور سارا کچھ ہے اور extro word people are more expressive اور gain energy اور سارا کچھ ہے اس میں جو extro word لوگ ہوتے ہیں پھر آپ صورların había sends peł 新聞 سیاں سنس اور chatter جو لگ اگر سیس schematic ーン کو جو زیادہ انٹیوٹیوٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ اکسر ان کی persönریجی جو ہے سائنٹس کی طرف چلی جاتی ہے ان کی personality jong ay کسی analytical thinking کی طرف چلی جاتی ہے اس طرح اس دفرنٹلی میں وہ بھی پکچر ابھی آبی ہے یہ یہ انٹروتیو جو ہوتے ہیں یہ انٹروت ہوتے ہیں یہ جی ہاں جی یہ انٹرو ورٹ لوگ ہیں انٹرو ورٹ مطلب دے ہاں سیل ف سینٹرد پیپل ٹکی ہے تو یہ سیل ف سینٹرد ہوتے ہیں میز ڈاٹ کے دے ہاں دے ہاں اٹیچمنٹس اور اس کے ساتھ پھر تنکنگ ان فیلنگ ہے تنکنگ ان فیلنگ میں اس نے لکھا ہوا ہے اپلائے لوجیکل ریزنگ کاؤز ان افیکٹ انیلیسز فیلنگ میں یہ ہی ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو فیل اپ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں ججنگ ان پرسیونگ ہے آپ کس طرح سے ججنگ میں زیادہ تر لوگ جو لائرز ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ججنگ ان کی ریلیٹیوی سٹرانگ ہے اور پرسیف کیسے کرتے ہیں پرسیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے leaders ہوتے ہیں یا جتنے managers ہیں ان کو ہم اکثر یہ perceiving میں لینک کرتے ہیں کہ how they perceive the things اور جو سارا کچھ ہے ٹھیک ہے how does this work in the practice تو in a meeting جو ہے you can see that extra version وہ زیادہ بولتا ہے extra اور intro word جو ہے وہ کم بولے گا اور یہ ساری چیزیں ای میل کمیونکیشن ہے then the project ہے یہ سارا آپ کو یہ بھی میں اٹیچ کر دوں گا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ یہ خود بھی اس کو دیکھ لیں thinking and feeling والا بھی ہے یہ سارا اس طرح سے یہ پورا ڈاکومنٹ ہے Marenbricks کا اس کے علاوہ بھی ہے اس کے علاوہ بھی پورا complete ڈاکومنٹ ہے clear ہے ابھی تک so far please any question you can ask صرف clear ہے clear ہے اچھا جی پھر یہ وہی چیز ہے جو میں نے وہ بھی وہ ڈاکومنٹ کیا ہے ابھی میں نے slides open کر دیا آپ کو نظر آ رہی ہیں جی صرف آ رہی ہیں اچھا جی یہ پھر وہ conceptualizer کی بات کر رہا ہے visionaries کی بات کر رہا ہے then the businessmen کی بات کر رہا ہے organizers کی بات کر رہا ہے visionary peoples are more original stubborn and driven organizers are more realistic logical and analytical business like لوگ جو ہوتے ہیں conceptualizer entrepreneurial ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں میں کل رات کو اس کی speech سن رہا تھا ڈانالڈ ٹرمپ کی اب اس سے news reporters questions پوچھ رہے تھے تو news reporters اس سے questions پوچھ رہے تھے آپ کہیں youtube پہ بھی دیکھ لیں اس کی جتنے بھی conversation ہوتی ہے اس کا temperamental issue ہے اب now he is a leader but he is has a plus temperamental issues as well as تو وہ ایک دم سے برسٹ ہو جاتا ہے ایک دم سے برسٹ بھی ہو جاتا ہے ایک دم سے acceptance بھی اس کی بڑی کام ہے ایک دم سے rigid بھی ہو جاتا ہے اور ایک دم سے وہ چیزوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر سر جیسے سر جیسے خلیل ریمان کمر وہ کون ہے سر وہ جو رائٹر ہے وہ جو ماری سرمت پہ وہ ہوا تھا اچھا اچھا ہاں وہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پرابلمز بنتے ہیں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں تو ویجنری امیشہ جو ہوگا وہ ریجنل بھی ہوگا سٹابن بھی ہوگا جیسے like you can say that Microsoft کا جو owner ہے وہ stubborn ہے stubborn in a sense کہ وہ اپنے objectives پہ compromise نہیں کرتا ڈریون ہے ڈریون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ focused ہوتا ہے وہ focused ہوتا ہے جیسے وہ Jack Ma ہے Ali Baba والا تو وہ ڈریون میں آتا ہے ٹھیک ہے organizers وہ realistic ہوں گے logical ہوں گے analytical ہوں گے یہ ساری چیزیں conceptualizer بندہ وہ ہوگا جو entrepreneurial بھی ہوگا innovative بھی ہوگا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں میں نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں ہیں کہ یہ 100% personality پہ ٹھیک آتی ہیں آپ نیٹ پہ mayors and breaks type indicators لکھیں اور .pdf دے دیں آپ کو نکل آئے گا اس میں آپ اپنا analysis بھی کر لیں آپ کی personality کس قسم کی ہے آپ کی personality visionaries میں آتی ہے organizers میں آتی ہے conceptualizers میں آتی ہے وہ ساری traits آپ کی نکل آئیں گی وہ سارا کچھ آپ کو explain ہو جائے گا اس کے بعد big five model ہے this is also very important i think میں نے آپ کو یہ assignment میں دیا ہوا ہے تو big five model میں extrovert extroversion ہے then agreeableness consciousness emotional stability openness to experience تو extrovert ہو گیا agreeableness emotional emotional stability ہوں گے تو لوگ آپ کے بارے میں wrong message لیں گے for example boss نے میرے ساتھ misbehave کیا ہے room میں باس نے مجھے ڈانٹ دیا ہے میں اپنے کلیک سے ملنے گیا میں اپنے کو ورکر سے ملا میں نے وہ سارا غصہ جو ہے اپنے کلیکس پہ نکال دیا تو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کلیکس جو ہیں accept کر لیں گے پھر اس کے بعد کلیکس میرے بارے میں complaint کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو بندہ ہے سر یہ ہمارے ساتھ ہر وقت لڑ پڑتا ہے اور یہ بندہ جو ہے اس کا temperamental issue ہے یہ آپ کی good quality میں نہیں آتی یہ آپ کی bad qualities میں آتی ہے same as the thing آپ کی گھر میں لڑائی ہو گئی ہے کسی سے گھر میں آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور آپ یونیورسٹی گئے ہیں یا آپ بینک میں کام کرنے لگے ہیں اور بینک میں آپ کسی کے ساتھ لڑ پڑے ہیں تو یہ بھی emotionally in stability میں آتا ہے and this is also not good for a working environment یہ اچھے points میں نہیں count ہوتا یہ جسٹی فائیبل نہیں ہے فائل اگزامپل مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں سر آپ بہت زیادہ overburdened ہیں آپ پہ بہت زیادہ کام ہیں آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں but اگر میں سٹوڈنٹس کے ساتھ misbehave کروں اور سٹوڈنٹس کو میں ٹائم نہیں دوں تو وہ کام جسٹی فائیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کو ٹائم نہیں دیتا ہوں یا میں ان کے ساتھ misbehave کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں emotionally stable نہیں ہوں میں emotionally in stable ہوں because i am not giving time to the other departments as well as so this is not good in the environmental working environment لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہم تو ایسی ہی کریں گے ہمیں تو یہی چیز مل رہی ہے اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں but it's not good it's not good as for as the emotional stability کا جو context ہے اس میں یہ جیسٹی فائیبل نہیں ہے openness to experience اکثر جو artist لوگ ہوتے ہیں جو actors لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر openness to experience ہوتے ہیں but یہ opposite بھی ہے اکثر comedian جو ہیں اکثر comedian جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ openness to experience ہے لیکن وہ comedy کے علاوہ جب آپ ان کو interview کرتے ہیں یا جب آپ ملتے ہیں تو وہ اکثر openness to experience نہیں ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ big five model جو ہے یہ vary کرے گا یہ آپ خود read out کریں گے تو آپ کو خود realize ہوگا یہ واقعی vary کرتے ہیں یہ ایک one of the trades ہے جو سب میں نکلتی ہے اور سب میں بوت حد تک fit out fit out i think it's clear to you people if you have any question please ask کوئی question ہے منیب اور سر کوئی question نہیں ہے بس وہ ہم سمجھ گئے جان ہے جان کا اپنا پورا نام کیا ہے آپ جان کا پورا نام جان زیب ہے اچھا یہ جان زیب ہے اچھا جی اچھا اب کوئی question نہیں ہے میں آگے چلوں آگے چلیں آپ اچھا اب یہ دیکھیں اب یہ next slide پہ آپ دیکھیں یہ research ہوئی ہے how do the big 5 traits predict behavior یہ research ہوئی تھی یہ research بھی میں آپ کے ساتھ share کر سکتا ہوں میں اس group میں بھی share کر دوں گا جو ہم نے group بنایا اس میں میں یہ research share کر دوں گا تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ جی جی وہ ہاں جی وہ وہ میں نے اس کی extension کا مسئلہ آ رہا تھا میں نے اس کو دوسری extension پہ کر کے ابھی میں آپ سے یہ class لینے کے بعد اس کو upload کر دوں گا اس کی extension کا مسئلہ تھا اس وجہ سے آپ کو audio میری سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن ابھی تو آپ کو میری audio اس سے زیادہ سنائی دے رہی ہے پچھلے اٹھائیس منٹ سے زیادہ میری audio آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ بات ہوتی ہے اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے اس audio کا میں آپ کو بتاؤں اس audio کا ایک اور بھی مسئلہ ہے جب وہ kbz سے زیادہ exceed کر جائے گی تب بھی آپ کو وہ نہیں ملے گی بٹ وہ ابھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ میں نے وہ ادنان سے ٹھیک کروا لیا جو یہ میرا لیکچر ختم ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا اچھا جی then اس میں پھر اس میں پھر یہ ہے کہ highly conscious people develop more job knowledge exert greater effort and have better performance emotionally people job satisfaction زیادہ شو کرتے ہیں اس پہ میں یہاں پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ emotionally stability جو ہے وہ job satisfaction کے ساتھ ہی relate کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ emotionally stable ہوتے ہیں they still not satisfied with their job and they leave the jobs as well as وہ اپنی jobs کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ debate ہوتی ہے اکثر HR میں پڑھایا جاتا ہے HR میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہو commitment والا جو model ہے تو اس میں جو ایک model ہے normative model normative کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو organization کو own کرنا لگ جاتے ہیں تو ابھی بڑی latest research ہوئی ہے latest research کے مطابق یہ ہے کہ جو organization کو own بھی کرے گا وہ بھی organization کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ کوئی benchmark ہے نہیں job satisfaction کوئی benchmark نہیں ہے میں اگر اپنے طور پہ HR analyst یہ کہوں تو کوئی exact benchmark نہیں ہے آپ کہیں گے sir اس بندے کو salary دے دو 20000 روپے دے دو وہ satisfied ہو جائے گا ٹھیک ہے 20000 آپ اسے دے دیں گے چار سال دو سال تین سال وہ satisfied ہوگا اس کا graph نیچے چلا جائے وہ satisfaction جو ہے نا وہ اس کی ڈاؤن ہو جائے گی پھر وہ کہہ گا مجھے آپ 20000 سے زیادہ دو آپ جب 20000 سے زیادہ دیں گے پھر وہ آپ کو اور باتیں کرے گا تو ابھی تک کوئی researcher جو ہے وہ exactly یہ نہیں بتا سکتا کہ job satisfaction exact pinpoint کیا ہے کہ کون سا exact pinpoint ہے جس کی بیس پہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ job satisfaction کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے but emotionally stable جو بندہ ہوگا وہ comparatively زیادہ سیٹسفائید ہوگا جو instable ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا گھر میں لڑائی کر کے آگیا ہے اور ابھی سارا غصہ جو ہے منیب پہ نکال رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ emotional instable بندہ کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی دیکھا ہوگا اور اکثر آپ لوگوں نے کہا بھی ہوگا یا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے یا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے یا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے یا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ایسا ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں سر اسی طرح ہی ہوتا ہے بالکل تو وہ یہی ریزن ہے وہ بندہ جب ایسے کرے گا اس کا مطلب یہ وہ emotionally instable ہے وہ stable نہیں ہے اچھا ایکسٹرو ورڈ جو ہے وہ happier ہوتا ہے لیکن میں نے ایکسٹرو ورڈ بھی دیکھے ہیں وہ happier نہیں ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے ایکسٹرو ورڈ یہ کہہ رہا ہے ایکسٹرو ورڈز tend to be happier in their jobs میں نے بہت سر ایسے لوگ دیکھیں جو ایکسٹرو ورڈ بھی ہیں اور بٹ وہ اپنی جاب میں خوش نہیں بھی ہیں یہ بھی ویری کرے گا کیونکہ یہ ریسرچ ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ یہ ریسرچ ہے تو یہ ریسرچ ویری کر سکتی ہے یہ ریسرچ جو ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے open people are more creative and can be a good leaders یہ بہت ہاتھ تک ٹھیک ہے open people جو ہیں وہ more creative بھی ہوتے ہیں اور اچھے leaders بھی ہوتے ہیں open people کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو express کرتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں تو بات کو express کرتے ہیں goals کو express کرتے ہیں تو وہ زیادہ organization میں کامیاب بھی رہتے ہیں agreeable people اگریے بل کا مطلب یہ ہر بندے کے ساتھ اگری ہو رہا ہے ہر بندے کے ساتھ cool mindedly چیزوں کو manage کر رہا ہے تو وہ اگریے بل پیپل میں آتا ہے وہ سوشل سیٹنگ میں بڑا کامیاب رہتا ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے باہر کے ملکوں میں یہ بڑا ہو جاتا ہے خاص کر یورپ میں یہ ہوتا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے ایسے ہوا ہے ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے اہلے تشی اور اہلے سنک جو ہیں یا اور لوگ جو ہیں جو اگریے بل نہیں ہوگا تو یہ دونوں اپس میں لڑ پڑتے ہیں پولیٹیشنز کی بیس میں لڑ پڑتے ہیں ایک نون لیگ والا ہے ایک پی ٹی آئی کا ایک کسی اور پارٹی کا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اچھے ہیں یہ کہتا ہے کہ جی نون لیگ کے لوگ اچھے ہیں تو یہ اپس میں ابھی اگریے بل نہیں ہوں گے اگریے بل نہیں ہوں گے تو یہ اپس میں لڑ پڑتے ہیں یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے لوگوں کو جیل ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں پاکستانی بہت زیادہ لڑ پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ ریلیجن پہ بڑی لڑائیاں ہو گئی ہیں ایتنکس بیکراؤنڈ کی وجہ سے بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہو گیا ایتنی سٹی پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں پنجاب والا ایشو جو ہے وہ گیا سرد والا ایشو یہ ہمارے اپنے کتنے ایتنی سٹی ایشوز ہیں آپ فریدی ہو گئے خٹک ہو گئے مومند ہو گئے ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم ان کو ٹانڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایگری ایبل پیپل نہیں ہیں ایگری ایبل جو ہے وہ ہمیشہ سوشل سیٹنگز میں بڑا کامیاب رہتا ہے چیک ہو گیا؟ کوئی کوششن تو نہیں ہے یہاں پہ سر یہ جو سٹیسفیکشن کے بعد آپ نے کی تو سر یہ میرے خیال میں ٹائم ٹو ٹائم نیسیسٹیز چینج ہوتی ہے ایمپلائیز کی تو اسی وجہ سے وہ جب سٹیسفیکشن نہیں ہوتی یہ بھی ریزن ہے لیکن دیکھیں جب سٹیسفیکشن اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو جب سٹیسفیکشن جو ہے وہ مونٹری بینیفٹ سے زیادہ ہے جب سٹیسفیکشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آگینیزیشن آپ کو سپورٹ کتنا کرتی ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل اب احمد حسن جو ہے وہ ایک آگینیزیشن میں کام کر رہا ہے اور اس کو ڈیویلپمنٹ چاہیے وہ گروت چاہتا ہے پیسے اس کو بہت اچھے مل رہے ہیں پچاس ہزار اس کو مل رہے ہیں اسی ہزار اس کو مل رہے ہیں پیسے کا کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ میرے کلاس فیلوز جو ہیں میں بی بی اے کے بعد میری گروت نہیں ہوئی ہے وہ آپ سے کہیں ملتا ہے یا جان سے جانزیب سے وہ کہیں ملتا ہے یا اور کسی سے ملتا ہے زین سے ملتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ زین جو ہے وہ پی ای ڈی کر گیا ہے اور احمد حسن جو ہے وہ بی بی اے کے بعد اب اس کی کولیفیکیشن آگے نہیں گئی ہے تو جب وہ زین سے ملے گا تو زین ہو سکتا ہے کہ سیلری کم لے رہا ہو ہو سکتا ہے وہ 40,000 سیلری رہا ہو کم سیلری لے رہا ہو لیکن احمد حسن کو یہ برا لگے گا کہ زین جو ہے وہ پی ڈی کر گیا ہے اور میں ابھی تک بی بی اے ہوں ٹھیک ہے تو جاپ سیٹسفیکشن یہ ہے صرف اکیڈیمک کی بات نہیں کرو تو زین جو ہے ایک ایسی کورپرٹ آرگینیزیشن میں کام کرتا ہے کہ اس کی انٹرناشنلی بہت زیادہ ریکنیشن ہو گئی ہے ایکسپوزر ہو گئی ہے اس کی کمپنی اس کو فورن کانٹریز میں بیج رہی ہے ٹریڈنگز کے لیے اس کی کمپنی جو ہے فورن کانٹریز میں اس کو ادر بینیفٹس کے لیے بیج رہی ہے اور احمد جو ہے وہ بچارہ پشاور سے کہیں گیا ہی نہیں ہے تو جاپ سٹسکشن سیلری وائز ٹاپ ٹھیک ہو گئی کہ وہ پیسے تو لے رہا ہے لیکن جب وہ ملے گا کسی اور سے تو وہ کہے گا میری گروہ نہیں ہو رہی مجھے ارگینیزیشن سپورٹ نہیں کر دی تو جاپ سٹسکشن کے بہت سرے ریزنز ہوتے ہیں لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے ابھی کی لیٹس ٹوینٹی ٹوینٹی کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سپورٹیو ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ جاپ سٹسکشن میں بہت میٹر کرتا ہے دیکھیں جیسے سکولز کالجز ہیں سکولز کالجز میں ایک ٹیچر کہتا ہے جی میں نے سٹڈیز کرنی آگے سکول کہتی ہے نہیں آپ نے نہیں پڑھنا آپ نے آگے نہیں پڑھنا آپ نے صرف کلاسے لینی ہے اور ہم آپ کی سیلریز تھوڑی تھوڑی بڑھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو سیلری تو اس کی بڑھ رہی ہے لیکن دس سال کے بعد وہ بندہ کہاں جائے گا دس سال کے بعد وہ بندہ جو ہے مارکیٹ میں ایڈجیسٹ نہیں ہو پائے گا اور مارکیٹ میں وہ بندہ جو ہے وہ نقصان میں جائے گا تو لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے سپورٹیو ورک انوائرمنٹ اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں ڈاکٹرز کا کیا پروبلمز ہیں ڈاکٹرز کا سب سے بڑا پروبلمز یہ ہی ہوتا ہے وہ ان کی تو سیلری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دو دو لاکھ روپے لیتے ہیں تین تین لاکھ روپے لیتے ہیں کلینک بھی چلا رہے ہیں پچاس پچاس ہزار روپے ڈیلی وہاں سے بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا سیٹسفیکشن کا پروبلم آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے سیٹسفیکشن کا پروبلم اس لیے آ رہا ہے کہ انوائرمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتا دیکھیں ڈاکٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور سو لوگ آ گئے ہیں اب اسی لوگ جو ہیں نا یہ زیادہ ہیں سرپلس ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر کو تنخواہ تو بہت مل رہی ہے تین لاکھ روپے سے مل رہی ہے گاڑی بھی اس کے پاس بہت اچھی ہے لیکن مسئبت یہ ہے کہ وہ اسی لوگ سرپلس اس کے سر پہ آ گئے ہیں اس کا وہ کیا کریں تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا یہاں پہ مسئلہ ہو گیا سپورٹیو ورک انوائرمنٹ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ انوائرمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اس لئے وہ فرسٹیٹ ہو گیا جب وہ فرسٹیٹ ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ جو اسی لوگ ہیں ان کو وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دے گا اور اس سے کیا ہوگا آپ نے سنو ہوگا آپ نے سنتے ہیں نا آپ لوگ لڑائی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور لوگ مر گئے اس کو میڈیسنس کوئی اور دینی سی اس نے کچھ اور دے دی فلانہ ہو گیا یہی مسئلہ سیم مسئلہ پولیس کے ساتھ بھی ہے پولیس کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے اس بیچارے کو سیلری تو بہت اچھی ملتی ہے لیکن وہ اس کی کپیسٹی جو ہے پچاس لوگوں کی ہے لیکن دو سو لوگ وہ مینج کر رہا ہوتا ہے تو ایک سو پچاس لوگ اس پہ سرپلس ہو گئے پھر وہ مینج نہیں ہوتے پھر وہ مینج نہیں ہوتے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں and so many things تو this is how we can say that کہ job satisfaction کے لیے صرف سیلری جو ہے یا جو آپ نے بات کی منیب آپ نے پوائنٹ ہرائز کیا تھا کہ اس کی need بدل رہی ہے اس وجہ سے تو need بدل رہی ہوتی ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں economic terms میں inflation inflation کی وجہ سے تو وہ سیلری جو ہے وہ justifiable ہے that is very much agreeableness کہ جی ہاں وہ پیسے تو اس کو چاہیئے ہیں لیکن job satisfaction میں اور بھی بہت سری reasons ہوتی ہیں other than the salary factors manager ہوگا وہ 10 لاکھ روپے لے رہا ہوگا میں بہت سری لوگوں کو جانتا ہوں 10 لاکھ روپے لے رہے تھے organization میں کام بھی کر رہے تھے اب 10 لاکھ روپے پر منت اگر ایک بندے کو مل رہی ہے اور آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ دو سال کے بعد وہ organization چھوڑ کے چلا گیا ہے اور ایک اور organization میں 12 لاکھ روپے لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اور بھی بہت سری factors تھے جس کی وجہ سے وہ organization چھوڑ گیا تو اس میں وہ one of the reason ہوتی ہے supportive work environment I think ابھی clear ہو گیا جی سو اچھا جی میں آگے چلتا ہوں میں زیادہ time نہیں لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ macchivalianism بھی آگیا ہے یہ narcissism بھی آگیا ہے یہ سارا میں پتا چکا ہوں آپ کو narcissists وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو important دیتے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں سنتے ہیں اور اپنی بات کو زیادہ admire کرتے ہیں اور اپنی بات کو زیادہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اپنی بات کو ہی پسند بھی کرتے ہیں macchivalianism میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ distance power player لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا macchivalianism میں سب سے زیادہ اچھی trade جو ہے وہ کچھ international leaders کی بھی آتی ہے کیونکہ میری اب recording ہو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا کل کو آ مسئبت میرے لیے نہ بن جائے تو macchivalianism جو ہے وہ emotionally distant power player ہوتے ہیں distant power player کا صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو rights نہیں دیں گے بس simply یہ ہے آپ کے جو human rights بنتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے اس کو آپ distant power player کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو basic rights ہیں basic needs ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی تو وہ آپ کو basically اس سے آپ کو محروم رکھا جاتا ہے deprive رکھا جائے گا یہ وہ چیز ہے distant power player میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں جیسے you need a leave you need a parental leave ٹھیک ہے you need a parental leaves جیسے scandinavian countries میں parental leaves دی جاتی ہیں مارے یہاں پہ تو نہیں دی جاتی تو parental leaves جو ہے جب آپ کو دی جانی ہے یا آپ کے rights میں ہے یا labor law میں ہے اور آپ کو نہیں دی جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا distant power player ہے یہ distant power player اس کو کہتے ہیں اور high make valiant جو ہیں وہ manipulative بھی ہوں گے manipulative کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے accordingly rules and regulations کو بدلتے جائیں گے آپ کہیں گے جی منیب کہیں گا جی سر آپ نے تو کچھ اور rules بنائی تھے ابھی سر جب آپ کی باری آئی ہے تو آپ نے rules بدل دیئے ہیں اس کو manipulative یہ ہوتا ہے یہ ہماری society میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے and they persuade more than the they are persuaded have direct interaction work with minimum rules and regulations یہ ساری چیزیں bargaining skills کی یہ بات کر رہا ہے اگر آپ slides پہ دیکھو bargaining skills میں یہ ہوتا ہے یہ لوگ وہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں bargaining skills میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اکسر لوگ کہتے ہیں آپ کو ڈر ہوتا ہے خاص کر یوں امیر لوگوں کو حسین حسین یہ جتنے بھی ہیں کہ سارے جب دکان مکان پہ جاتے ہوں گے یہ بڑے یہ امیر بڑا دیکھو جیسے کلاس میں لیٹ آتا ہے نا ویسے ابھی ویزر لیٹ آیا یہ تو تو میکیویلین ازم میں یہ ہے میکیویلین ازم میں یہ ہے کہ یہ bargaining skills کا مطلب یہ ہے bargaining skills کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک سیلز پرسن ہے سیلز پرسن آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز بھی لے لو یہ چیز بھی لے لو یہ چیز بھی لے لو بہت اچھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں لینی لیکن آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ ہے اس کے یہ بینیفیٹس ہیں یہ چیزیں ہیں and so many things تو اس کے تروں جو ہے وہ آپ کو bargaining skills کے تروں آپ کو satisfied کر دیتے اور آپ لے لیتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں اکثر لوگ wrong selling کرتے ہیں wrong selling کرتے ہیں اکثر آپ کو وہ product نہیں چاہیے ہوتا ہے لیکن bargaining skills اس کے اتنے strong ہوتے ہیں کہ آپ پہ وہ چیز بیج دیتا ہے بالکل bargaining skills میں آتا ہے یہ بھی اس چیز میں آتا ہے یہ وہ سارا techniques میں آتا ہے sales personnel اکثر یہ کرتے ہیں آپ جاتے کچھ اور خریدنے کے لیے ہیں وہ آپ کو اتنا motivate کرتا ہے اور اتنی باتوں میں آپ کو گماں پھرا دیتا ہے کہ آپ خرید لیتے ہیں وہ چیز اور اکثر wrong purchasing بھی کر دیتے ہیں تو bargaining میں یہ چیز ہوتی ہے یہ سارا کچھ وہ لوگ کرتے ہیں then narcissist میں نے بتا دیا آپ کو آگے جاتا ہوں self monitoring self monitoring ہے risk taking ہے self monitoring وہ لوگ ہیں جو اپنی analysis کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے they have good leaders ہو گیا یہ سارا کچھ ہو گیا اس میں risk taking جو لوگ اچھے risk لینے والے لوگ ہوتے ہیں stock brokage میں جو کام کرتے ہیں risk takers بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اپنی example بتاؤں تو میں اپنا ایک بہت اچھا set up چلا رہا تھا بہت اچھا business کر رہا تھا but cousins کے ساتھ تھا cousin میرے کے ساتھ تھا میں نے وہ چھوڑ دیا harmان لی i prefer more on jobs i think کہ یہ jobs بہت زیادہ اچھی ہے میرے mind میں یہ تھا اس نے کہا نہیں میں نے job نہیں کرنی وہ آج کامیاب ہے میں وہی sell risk پہ ہوں تو یہ وہ risk taking ہے یہ risk taking ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا ہر بندہ نہیں کر سکتا ہر بندے کا وہ mind set up نہیں ہوتا وہ temperament بھی نہیں ہوتا اور self monitoring آپ اپنی analysis ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود assess کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ٹھیک ہے type A personality اور type B personalities ہیں اس کو بھی جلدی سے میں wrap up کرتا ہوں پھر میں آپ کے questions لوں گا اور آپ سے کچھ جو باتیں ہیں یا جو باتیں آپ لوگ کے questions ہیں وہ کروں گا type A personalities وہ لوگ ہوتی ہیں جو impatient ہوتی ہیں they cannot cope with the leisure time type A personality ہمیشہ you can say that suppressed ہوتی ہیں you can say that کہ obsessed ہوتی ہیں obsessed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کام پہ focus کرتے ہیں ہر وقت چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں یہ نقصان دیج ہے مطلب hard working ہوتے ہیں hard working نہیں it's not hard working یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے اوپر چیزوں کو حاوی کر لیتے ہیں یہ چیز ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیر بھی کرنے گئے ہیں ledger time کی بات کی ہوئے slide میں آپ دیکھیں ledger time ledger time کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکنک پہ گئے ہیں تو پکنک پہ بھی آپ کام کی بات کر رہے ہیں پکنک پہ بھی آپ tour پہ بھی آپ گئے ہیں تو آپ اپنے deadlines کی بات کر رہے ہیں اید کا دن ہے آپ نے کسی کو اید کے لیے call کی let's suppose آپ میری sales team میں میں نے آپ کو اید wish کی ہے میں نے آپ اید wish کی اور کاشف کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پتاؤ کہ sales کتنی ہو رہی ہیں تو کاشف کا دل خفا ہوگا وہ کہے گا یار اید کے دن بھی میرا leader مجھ سے sales کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ ledger time ہے ledger time کو خراب کر رہا کاشف کا ledger time ہے ledger time کو خراب کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ cannot cope with the ledger time اس کا مطلب ہے کہ ledger time کو meet نہیں کر پا رہا manage نہیں کر پا اور obsessed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو disturb اب لیکن یہ ethics کے against رات کے 12 بجے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا imply یہ سونے کا time ہے لیکن آپ نے اس کو کوئی graph بیج دیا ہے یا کوئی کام بیج دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کو improve کر تو آپ اسے disturb کرتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کو میٹنگ کر لو یہ کر لو اس کو obsession کہتے ہے یہ غلط چیز ہے type B بلکل اس کی opposite ہوتی ہے type B کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کو importance ہی نہیں دیتا proactive personality is proactive personality کا مطلب یہ یہ چیزوں کو manage and they have the positive change in the environment یہ ساری چیز ٹھیک values پڑھنے والی جو سمجھ والی ہے وہ یہ ہے terminal values اور instrumental values terminal values کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ desired and states of existence the goals that a person would like to achieve during his or her lifetime اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں lifetime کیا objectives are that you want to achieve in your lifetime instrumental values by instrumental of the medium you use for achieving the terminal values مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں 10 سال کے بعد professor بن جب کر ہوں تو professor بن کے لئے جو requirement ہے وہ requirement جو ہے اس requirement کو بھی میں achieve کروں گا تو میں professor بن جو requirement ہے اس کو instrumental کہتے ہیں modes of behavior جو ہے وہ ساری چیزے ہوگی پار اگزامپل muneeb ہے hahmad ہے afrasyab یہ planning کرتا ہے afrasyab یہ کہتا ہے کہ 10 سال کے بعد میں assistant branch manager بن نا چاہتا ہوں کسی بھی bank کا تو afrasyab اس کے لیے پہلے BBA complete کر جائے گا BBA کے باد وہ jobs کرے گا experience لے گا جب experience gain کرے گا وہ experience وہ job وہ exposure جو ہے وہ سارا instrumental ہے وہ ساری کی instrumental values ہیں اور 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد وہ eligible ہوگا assistant branch manager بننے کے لئے تو یہ preferable modes of behaviors ہیں means of achieving ones terminal values ہیں بہت لوگ کہتے ہیں برایوری برایوری کیا ہے اور سفارش کیا ہے نیپوٹیزم ہوئی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے اسے کام نہیں آتا اسے کام اسی لئے نہیں آتا کیونکہ اس نے instrumental values wrong کی ہیں تو یہ نیکس کلاس میں دیکھ لیں گے یا پھر آپ اس کو explore کریں میرے خیال سے آج کے لئے یہ کافی ہے آپ اس میں سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں now now it's your turn whatever you want to ask please ask yes sir آپ کے خیال میں یہ personality a اچھی ہوتی ہے personality b دونوں اچھی نہیں ہوتی this is basically a mix kind of personality required جو proactive ہوتی ہے جس کو type c personalities بھی کھا جاتا باز books میں لکھا ہوا ہے باز books میں لکھا ہوا ہے type c personality جو وہ mix ہوتا ہے type a or type b کا mix ہوتا ہے that is a more good so psychologists بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ان دونوں کا blend ہے mixture of type a or type b جو ہے وہ chow دونوں اپنے طور پہ غلط ہیں دونوں extremes ایک جو ہے بلکل ignore کرتا ہے چیزوں کو اور ایک بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کرتا ہے دونوں اچھے نہیں جی جی terminal and instrumental values کی بات کر رہے اچھا terminal value جائے na دیکھیں terminal value کو simple کر لیں terminal value کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی life میں کیا achieve کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے professional goals بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اکیڈیمک goals بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی بہت سری چیزیں ہیں اس کو terminal کہتے ہیں اب terminal goals کو یا terminal values کو achieve کیسے کرتے ہیں اس کو instrumental values کہتے فار اگزامپل میں سیل فون خرید نا یہ terminal میری value یا value ہو گئی اب سیل فون کو خریدنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہوں گے تو آپ 10,000 خرید لیں گے 20,000 30,000 40,000 جو بھی ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے اس کے آرڈنگل کر لوں یا میں کسی کو دھوکھا دے دوں یا میں کوئی فراوڈ کر لوں یہ سارے میتھوڈ جو ہیں یہ انسٹرومنٹل ہیں میں نے آپ کو کہیں ایک ڈفا اگزامپل بتائی تھی کہ جب میں ای 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 کام کر رہا تھا سیکنڈ لائن مینجر کے طور پہ تو وہاں پہ ایک دوسری یونٹ کا جو اسسسٹنٹ برانچ مینجر تھا اس کے ساتھ ایک سیل پرسن کام کرتا تھا وہ اس کا یونٹ مینجر تھا تو اس نے کیا کیا ایک چیک جو ہے ایک چیک ایک شاپ کو دیا کہ یہ میرے پیسے آ جائیں گے بڑا سوٹ بوٹ تا گاڑی زمانے میں جو بھی سیل فون بڑے فیمس سے تھے میرے خیال میں اس زمانے میں کوئی چالیس پچاس ہزار روپے کا ساری نو سال پرانی بات کر رہا ہوں تو اس زمانے میں چالیس پچاس ہزار روپے کے سیل فون بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے تھے ریچ سے بھی بائیر ہوتے تھے تو اس نے جا کے اس کو چیک بک دے دیا سوری اوپن چیک دے دیا پچاس ہزار اس پہ لگ دیا اور زاری بات سوٹ موٹ اس نے پہنا تھا وہ ٹرس کر گئے لیکن وہ چیک جب انہوں نے پریزنٹ کیا تو باؤنس ہو گیا لیکن اس نے فون تو خرید انسٹرومنٹل یہ تھے کہ اس نے جو میڈیم یوز کیا ہے وہ رانگ یوز کیا تو وہ انسٹرومنٹل ہو گیا کہ اس نے میڈیم یوز کیا اس کو اچیف کرنے کے لئے تو ٹرمینل کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرمینل جو ہے وہ میڈیم ہوتا ہے یا موڈ آف بیہیویر ہوتا ہے جو ہو جائے گا وہ آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے دیکھیں ٹرمینل کو اس طرح سے کر لے نا آپ کی لائف ٹائم گول ہو گیا میں نے آپ کو گولز میں convert کر دیا نا ٹرمینل آپ کا لائف ٹائم گول ہے انسٹرومنٹل یہ ہے کہ آپ اپنا لائف ٹائم گول اچیف کیسے کر بس جیسے آپ education کرتے ہیں تو آپ education بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں کس نے کھوری کرو نکل پہ کرو نا ٹھیک ہے تو جو آپ نکل پہ کرتے ہیں وہ انسٹرومنٹل ہے اور ٹرمینل کیا ہے کہ آپ نے دیگری تو لے لی ہے لیکن آپ نے رانگ طریقے سے کی یہ چھک ہو گیا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں میں نے آپ اگزامپل بھی سی لی دی ہے کہ یہ چیزیں پھر آرگینیزیشن میں پریویل کرتی ہیں میں میں نے بہت سری ٹریننگ لی ہیں میں پی سی میں بلکہ سنہاباد پی سی یا میریٹ میں گیا ہوں یا لاہور میں بھی گیا ہوں کراچی ایون وہاں میں نے خود دیکھا ہے جو پینسل کیا ہوتی ہے دس روپے کی جو پینسل ہوتی ہے وہ بھی لوگ ایک ریکوائیڈ ہوتی ہے لیکن وہ ٹیبل پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دس ہوتی ہیں پندر ہوتی میں نے خود دیکھا ہے لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پینسل جو ہے بیگ میں ڈالی میں جو کانفرنس اٹینڈ کرنے جاتا ہوں یا جو ٹریننگ اٹینڈ کرنے جاتا وہ ساری ساری پڑے لکھے لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی جو ہیں وہ لیتے ہیں تو یہ وہ بیسیقلی ٹرمینل اور انسٹرومنٹل ویلیوز ہیں بیسیقلی کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی ویلیوز کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں جیسے فار اگزامپل آرگینیزیشن میں آپ آپ کو پتا ہے میری نیڈ صرف دس پیجز سے باقی آپ نے پورا ریم چھپا لیا تو وہ بھی آپ کی انسٹرومنٹل ویلیوز بتا رہی ہیں کہ آپ نے آرگینیزیشن کو نقصان پنچایا ہے یا اور بہت طریقے ہیں اور بڑے میتھرڈ ہیں جو سارے کیا جاتے ہیں وہ نارسیزم نارسیزم نارسیز جو اس کی کوئی example ہے ہمارے organization میں نارسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیڈر اپنی مرضی کرتا دیکھیں جیسے نارسیز کا مطلب یہ ہوگا نا بیسیقلی وہ لیڈر جو بیسیقلی آپ 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 بات کو زیادہ امپورٹنس دے گا ٹھیک اس میں اس میں یہ ہوگا کہ میٹنگ کال ہوئی ہے میٹنگ بلائی ہے مینجر نے دس لوگوں کی بیس لوگوں کی اور وہ باقی کسی کی بات نہیں مان رہا اور اپنی بات جو ہے وہ امپوس کر رہا ہے اس کو نارسیز کہتے ہیں یا وہ اپنی تعریف کروانا چاہ رہا ہے یا اور بہت طریقے سے وہ نارسیزم میں آجاتا ہے مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائیں اور میں لوگوں کی بات کو نہ سنو یہ نارسیزم میں آتا ہے سر تو جو یہ لیڈرز ہوتے یا مطلب جو بڑے ہوتے پر ہوتے تو یہ سارے نارسیسٹ ہوتے مطلب اپنی بات مانواتے دیکھیں نارسیزم میں وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی اپنی نہیں لے گا تو آپ نے یہ دیکھو ہوگا لیڈرشپ میں یا لیڈرشپ کی بکس میں آپ یہ دیکھو کہ لیڈرشپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا سکسیسفل لیڈر وہ ہوتا ہے اگر نہیں دیکھیں ایک word use ہوتا ہے participation in decision making اگر آپ کو decision making میں participate نہیں کرواتا تو اس سے کیا ہوگا آپ disappoint ہوں گے آپ disappoint ہوں گے تو آپ اس کی بات کو importance بھی نہیں دیں گے سارے کے سارے leaders ایک جیسے نہیں ہوں گے لیکن اپنی بات منوانا جو ہے نا with the consultant with the consultative approach of the subordinates جو ہے وہ اچھی approach ہے لیکن subordinates پہ impose کرنا جو ہے وہ اچھی strategy جی 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 any question جی thank you sir clear okay sir اور کسی کا کوئی بات کوئی question لوگوں نے مائک سارے آف کی ہے دیکھ ہے نا اس آف کا کیا مطلب ہے یہ مجھے نہیں سن رہے مجھے سن رہے آپ کو ہماری آواز نہیں آئی گی اچھا 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 تو یہ ہمارا chapter complete ہو گیا میں نے چپٹر complete کر لی ہے اس سر یہ کافی آٹ دبا یا اور آپ اس سے کرنی ہے نا یہ پائز موڈل سے جی آسائیمنٹ آپ نے جب یہ وہ بھی اس سے کرنی ہے نا جی آسائیمنٹ اس سے کرنی ہے میں یہ جو ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کو دے دیتا دیکھیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے یہ والا اور ایک دو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو میں بھی شیئر کر دیتا آپ لگ کر لیے خیر جنہوں نے نہیں کی میں ایک اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی دیتا اس گروپ میں بھی دیتا گروپ میں بھی دیتا آپ لوگ پھر کمپلیٹ کرنے سکھو ٹھیک سر گروپ میں بھاروٹ کر گروپ ٹھیک جی ٹھیک سر گروپ جی ٹھیک جی ٹھیک جی اللہ حافظ